دوستو جنگل میں رہنے والے ہنسک اور خطرناک شکاری جانوروں کو ہم لوگ ہمیشہ بھولے بالے جانوروں کا شکار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان جانوروں کو شکار کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کے دل میں دوسرے جانوروں کے لیے بلکل دیا نہیں ہوتی لیکن جنگلوں میں بہت بار ایسی حیران کر دینے والی گھٹنائی بھی دیکھی گئی ہیں جہاں یہ ہنسک شکاری جانور بھی دوسرے جانوروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آج ورلڈ وائل فیکٹو کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگلی جانوروں دوارہ انسانیت دکھائی جانے کی کچھ ایسی ہی گھٹناؤں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتی تو کوئی بھی ان پر وشواث نہیں کرتا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو شیر جنگل کے سب سے خطرناک اور سب سے نردئی شکاری جانوروں میں سے ایک ہوتا ہے لیکن اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے موہ سے یہی نکلے گا کہ شیر بھی اتنے برے نہیں ہوتے اصل میں ہوا یہ کہ گائی کا ایک چھوٹا سا ماسوم بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ تب ہی ایک شیر کی نظر اس بچڑے پر پڑ گئی اور اسے پکڑنے کے لیے وہ ترنتھی اس کے پیچھ ہی بھاگنے لگا اب شیر کو اس طرح بچڑے کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر سبھی کو یہی لگا کہ اب یہ اس بچڑے کو کھا جائے گا لیکن آگے جو ہوا اسے دیکھ کر سبھی لوگ پوری طرح حیران رہ گئی اصل میں شیر بچڑے کو پکڑ کر اسے کھانے کے بجائے اس کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آیا اور اتنا ہی نہیں وہ دوسرے شکاری جانوروں سے بھی اس بچڑے کی رکشہ کرتے ہوئے دیکھا اب شیر کے اندر اس بچڑے کے لیے اتنی دیاک کیسے آئی یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن یہ گھٹنا واقعی کافی چونکانے والی تھی دوستو اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو حیرانی کے ساتھ ساتھ بہت خوشی بھی محسوس ہوگی اصل میں ہوا یہ کہ ریلوی سٹیشن پر ایک بندر کو کرنٹ کا تیز جھٹکا لگ گیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا اس بندر کو عدمری حالت میں دیکھ کر وہاں موجود ایک دوسرے بندر سے رہا نہیں گیا اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے ترنت اس کے پاس مہنچ گیا اس بندر نے بلکل انسانوں کی طرح اس بے ہوش پڑے بندر کو جگانے کے پریاس کرنے شروع کر دیے اس نے اپنے ساتھ ہی بندر کے پیٹ اور پیٹ کو دبایا اور اسے زمین پر زور زور سے پٹکا لیکن اس سے جب بات نہیں بنی تو اس نے اسے پانی کے اندر ڈوبو ڈوبو کر پٹکنا شروع کر دیا آخر کار اس بندر کی یہ ٹرک کام کر گئی اور وہ بے ہوش پڑا ہوا بندر واپس ہوش میں آ گیا اس بندر نے اپنے ساتھی کی جان بچانے کے لیے جو کیا وہ واقعی میں شاید کوئی انسان بھی نہیں کر پاتا دوستو جنگل میں ایک چیتے نے بڑی مشکل سے ایک مادہ ببون کو پکڑ کر اس کا شکار کیا اور اسے کھانے کے ارادے سے پیٹ پر لے کر چڑ گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیتہ اس ببون کو کھانا شروع کر پاتا ان کی نظر مادہ ببون کے شریر سے چپ کے ایک چھوٹے سے بیبی ببون پر پڑی چیتے کے اوپر اس بیبی ببون کا نہ جانے کیسا اثر ہوا کہ وہ اپنا شکار چھوڑ کر اس بیبی ببون کے پاس آ کر بیٹ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے اسے پیار کرنے لگا اس پورے دن اس چیتے نے بیبی ببون کو اپنے ساتھ رکھا اور اسے دوسرے جنگلی جانوروں سے بچاتا رہا اس کے بعد وہ اس بیبی ببون کو ایک پیر پر لے کر چڑ گیا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن سے رات کا سمیہ ہو گیا تھا لیکن اس چیتے نے ابھی تک اس بیبی ببون کو نہیں چھوڑا تھا وہ اس ننے بندر کا بلکل اس کی ماں کی طرح ہی خیال رکھ رہا تھا اس ویڈیو نے ثابت کر دیا کہ واقعی شکاری جانوروں کے اندر بھی بھاونائے ہوتی ہیں نمبر فور دوستو یوں تو خرگوش اور بلی دو ایسے جانور ہیں جن کے بیچ دوستی کا رشتہ لگ بھگ نا کے برابر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ دونوں جانور بھی ایک دوسرے کے جگری یار بن سکتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خرگوش پوری محنت سے زمین کو کھود رہا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ خرگوش ایسے ہی صرف کھیل کھیل میں زمین کی کھودائی کر رہا ہے لیکن نسل میں یہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس دیوار کے پیچھے ایک بلی قید ہے جو کس خرگوش کی دوست ہے کچھ ہی دیر میں یہ خرگوش ایک گہرا گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ بلی اس گڑھے کے ذریعے صحیح سلامت باہر نکل آتی ہے تو دوستو آج ورلڈ وائل فیکٹو کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد